اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حدیث سے قرآن حکیم میں جو مکی اور مدنی صورتوں کے ساتھ گروپ ہیں ان میں سے چھٹے گروپ کی مدنی صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے یہ مقابش بیت اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے سورہ حدیث سے شروع ہو کر جو ستائیس میں پارے کی آخری صورت ہے پھر سورہ تحریم تک کہ جو اٹھائیس میں پارے کی آخری صورت ہے یہ مسلسل صورتیں ہیں دس اگرچہ حجم کے اعتبار سے یہ زیادہ نہیں ہے سوا پارے سے بھی کم لیکن صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن حکیم میں اس لیے کہ ذہن میں تعداد کر لیے پہلے صورہ بقرہ آل عبران صورہ نساء صورہ بائدہ اگرچہ صورت چھ پارے لیکن صورتیں تو چار ہی تھی پھر صورہ انفال صورہ توبہ دو صورتیں پھر صورہ نور ایک صورت پھر صورہ اعذاب ایک صورت پھر تین صورتیں صورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صورہ فتح اور صورہ حجرات یہ دس صورتیں ہیں دوسری نمائی بات ان کی یہ ہے کہ ان میں سے پانچ صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر شہد و آسمانوں میں ہے اور ہر شہد و زمین میں ہے یہ تسبیح کا ذکر فعل ماضی میں بھی ہے فعل مزارے میں بھی ہے اور فعل مزارے عربی زبان میں حال اور مستقبل دولوں کو کبر کرتا ہے تو گویا کہ زمان و مکان کا پورا احاطہ ہو گیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے ہمیشہ سے اب بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرے گا ان صورتوں کا خصوصی پھر نام ہے جب میں سے المسبحات وہ صورتیں کہ جو تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے شروع ہوتی ہیں اس میں شامل کرتے ہیں بعض لوگ صورت العالیٰ کو بھی سبحصم ربک العالیٰ لیکن وہاں وہ حکم کی صورت میں ہے یہ مسبحات جو ہیں اس گروپ میں ان کی خصوصی شان ہیں تیسری بات جو کہ مضامین کے اعتبار سے ہے بلکہ زمانہ نزول کے اعتبار سے پہلے سمجھ لیجئے پہلی بات میں نے ارس کی کہ قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا تعداد صورت صورت کے لحاظ سے سب سے بڑا گل دستا ان میں سے پانچ مسبحات تیسری بات یہ ہے کہ ان سب کا باستثناء واحد زمانہ نزول جو ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے صورت مبارکہ کا اس کا نصف آخر ہے یعنی سن پانچ کے بعد نازل ہوئی ہے سوائے ایک صورت کے تو آ جائے گی سامنے باقی جو نو صورتیں ہیں یہ سب کی سب بات کی اس سے جو متعلق بنتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں میں جوش جہاد ذوق شہادت جذبہ انفاق بحیثیت مجموعی اس میں کچھ کمی آگئی تھی یہ کمی میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ معاذ اللہ اس ادوار سے نہیں ہوئی کہ صحاب قرآن اولون کے ذوق میں اور شوق میں اور جذبے میں کمی آگئی لیکن چونکہ تعداد بڑھی مسلمانوں کی اور اب اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو ایمان لائے ہیں حجرت کے بعد ان کی اس طرح کی تربیت تو نہیں ہوئی جیسے کہ مکہ والوں کی ہوئی تھی بارہ برس تک اس اعتبار سے عوصت جب نکالیں گے تو عوصت کے اعتبار سے یقیداً ادھر کچھ اب اس محلال کے آثار تھے یہ آیت سورہ انفال میں بھی آ چکی ہے الان فیکم ضعفہ اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آگئی ہے پہلے تم ایک مومن دس کافروں پر بھاری ہو سکتا تھا اب ہم ایک کے مقابلے میں دو پر فتح دیں گے یہ بات سورہ انفال میں آ چکی ہے لیکن یہاں خاصوں پر نوٹ کیجئے کہ ان تمام سورتوں کے پس منظر میں وہ عزمحلال ہے نتیجہ یہ ہے کہ ان تمام سورتوں میں مسلمانوں کو جیسے کہ جھنجوڑا جا رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا سورہ اسف میں آپ دیکھیں گے کیا ہو گیا تمہیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اسے سورہ حدید میں آئے گا تمہیں کیا ہو گیا اللہ پر ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے اسی طرح سورہ جمعہ میں وَإِذَا رَعُوا تِجَارَتُ النَّوْلَهُ وَنِنْفَغُوا إِلَيْهَا وَتَرَقُوا اس مرز کا جو ہے اس کی پیتھالوجی پورے طور سے بیان کی گئی ہے مرز پیدا کیسے ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو روح سخون ہے وہ ضعفاء کی طرف ہے کبزور مسلمان وہ نافق نہیں یعنی جن کا ایمان اتنا قوی نہیں ہے کہ حرچِ بادہ باد اور یہ میں آپ سے ارس کر چکا ہوں یہ فرق تو شروع سے بھی تھا اَسْسَابِقُنَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْبُحَادِرِينَ وَالْإِنسَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوَانْ اس درجہ کے لوگوں میں بھی سب کے سب ایک جیسے تو نہیں تھے وہ درجہ تو بلد ترین ہے رضی اللہ عنہ وَرَضُوَانْ یہ فرق تو تھا اور اگر حفظِ مراتب نہ کونی زندگی تو ان درجات کا جب تک کہ آپ لحاظ نہ رکھیں اور نہ سمجھیں تو باصل میں نہیں آئے گی اس پہلو سے یہاں اصل خطاب جو منافقین سے نہیں ہے یعنی یہ سورہِ نساء اور سورہِ توبہ اس کا جو رنگ ہے اس میں اصل خطاب منافقین سے ہے یہاں وہ بات نہیں ہے ضعفہ کمزور اس اعتبار سے آج کے مسلمانوں کے لیے اہم ترین حصہ قرآن حکیم کا یہ دس صورت ہیں آج کا ایک مسلمان ان دس صورتوں کو سمجھ لے جو گویا پورے قرآن کا خلاصہ اس کو مل جائے گا ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ جیسے میں نے ارز کیا نفاق کا مضمون آیا سورہِ نساء میں سورہِ توبہ